دوستو آج ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ کمیشنز جو گورنمنٹ آف انڈیا نے مائنورٹیز کے ایشیوز کو لے کر کیا پوائنٹ کی ہے اور ان کے ریکمنٹیشنز کیا رہے ہیں ان کی پوست ریکمنٹیشنز میں گورنمنٹ نے اس پر کیا ایکشنز لی ہے اور آج کی ستیتی کیا ہے اور آج مائنورٹیز کے لیے کس چیز کی فیسیلیٹیز آویلیبل کی گئی ہے اور کس کی ضرورت ہے آج آج کے پریپیکشنز میں اس کے بات کریں گے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ دوہزار پانچ میں سن دوہزار پانچ میں میں سچر کمیشن بنا تھا اور جسٹس راجیندر سچر جو سپریمنٹ کے ججز تھے ان کے عددشتہ میں ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے دوہزار چھے میں اپنی ریپورٹ سب میٹ کی تقریباً اسی پریڈ میں جسٹس رنگنات مشر کمیشن بنا تھا جو مائنورٹیز کے مائنورٹیز میں سبھی ہیں مسلمز اور دیگر مائنورٹیز سب کے حالات جاننے کے لیے سب کے سوشیو ایکنومک سٹیٹس کو جاننے کے لیے جسٹس رنگنات مشر کمیشن بھی اپائنٹ ہوا تھا اور اس کمیشن حالانکہ یہ کمیشن پہلے اپائنٹ ہوا اور اس کی ریپورٹ جو ہے وہ سچر کمیشن کے بعد میں آئی یہ دو کمیشن کو گورنمنٹ نے اس کے اوپر کافی بیچار بھی مرش کیا لوگ سب ہمیں بحیث ہوئی اور اس پر گورنمنٹ نے کچھ ایکشنس بھی لی کچھ پروگرامز بھی ڈیکلیئر ہوئے اور پروگرامز ایپلیمنٹ بھی ہوئے اس کے بعد میں پھر آواز اٹھنے لگی کہ سچر کمیشن کو اور مشرا کمیشن کے بعد گورنمنٹ نے جو کچھ سٹیپس لی ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوا اس کا ایوالیشن کیا جائے تو اس کا ایوالیشن کرنے کے لیے بعد میں ایک کنڈو کمیشن پوسٹ سچر ایوالیشن کمیٹی ایک بنی تھی اور اس نے اپنا ایوالیشن ریپورٹ بھی گورنمنٹ کو سبمیٹ کیا ہے اور آراش میں محمود دورہ آوان کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے بھی اپنا ریپورٹس مائنورٹیز کو لے کر دیا ہے تو ایسے ڈیفرنٹ کمیشنز یا کمیٹیز جو بنی مائنورٹیز کو لے کر کے ان کے ان بریف ان کے ریکمنٹیشنز کیا ہے کیا تھے اور کیا ہے اور اس پر کیا ستیتی سامنے آتی ہے مائنورٹیز کی اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سرکار نے کیا کیا ہے اور ہم لوگوں نے اس کے بارے میں کیا ڈیمانڈ سرکار یا اور کرنی چاہیے اس پر تھوڑا ویچار ویمرش ہونا بہت ضروری ہے اس لئے سب سے پہلے ہم جالیں گے کہ تینوں چاروں کمیشن اور کمیٹیز کی جو ریپورٹس رہی ہے اس میں اہم بات ہے جو سامنے اگر کر آئی ہے وہ سب سے پہلے ایک ہے کہ مائنورٹیز میں سب سے بڑی مائنورٹی جو ہے وہ مسلم کی ہے مسلم دیش کی آبادی کے چودہ پرسنٹ پپولیشن رکھتی ہے پوٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ پوپولیشن ریسنٹ سروے میں پایا گیا ہے چودہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ آبادی کی کیا حال ہے اگر اس چودہ پرسنٹ آبادی کو پیچھڑا رکھا جایا اور یہ آبادی اگر بیک ویٹ رہ جاتی ہے تو کیا گورنمنٹ کیا انڈین سٹیٹ پروگرس کر سکتی ہے تو یہ کہتی ہے ہم لوگ سب اس بات کو مانیں گے کہ چودہ پندرہ پرسنٹ تپکہ اگر پیچھڑا رہ گیا تو ہمارا دیش جو ہے یہ پروگرس نہیں کر سکتا اس کی حالات کو جاننے کے لیے سچر کمیشن نے بڑے اپنے ریپورٹس میں کچھ بڑی ہائیلائٹنگ پوائنٹس کے درہب ہمارا دیان آکاشت کیا تھا جس کے ان بریف اگر میں دو تین پوائنٹس سے بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ سب سے اگر آپ لیٹریسی پرسنٹیج لیا جائے لیٹریسی میں مسلمز جو ہے سب سے پچھڑ ہی ہوئے مائنریٹیز ہیں جنرل لیٹریسی ریٹ سکسٹی فائی پرسنٹ تھا اس وقت میں دوہزار چھے پاس میں جب انہوں نے سٹیڈی ریپورٹ دیا اس میں سے مائنریٹیز کا لیٹریسی ریٹ فٹی نائن پرسنٹ تھا اور ایک جنرل ہندو کے نان مسلم جو جنرل کیٹیگریز اس کا ہندوز میں جو سوڑنوں کا لیٹریسی ریٹ ایٹی فائی پرسنٹ تک تھا تو ایٹی فائی پرسنٹ کے کمپریزان میں فیپٹی نائن پرسنٹ جو لیٹریسی ہے مسلمانوں کی بہت کم درشاہ گئی ہے اور واسطہ میں ہے اس میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ یہ تھی کہ مسلمز کے بچے جو ہے یہ ایڈیوکیشن میں بیسک پرائیمری لیول پر پر ہی پچھڑ جاتے ہیں اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے 33% مسلم بچوں کا تو انرولمنٹ نہیں ہوتا ہے سکولوں میں آج بھی جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ 33% مسلم بچے آؤٹ آف سکول ہوتے ہیں ریسنٹ سروے میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے اس کے علاوہ پاورٹی لائن جو ہے گریبی جو ہے تو سچر کمیشن نے یہ بات بڑی ہائیلیٹ کیا اس کے بعد رگنات مشرا کمیشن نے بھی اس پر دیا ہے کہ ورکنگ پاپولیشن میں مسلم کا ریشو بہت کم ہے آج سب سے کم پر کیپیٹ انکم اگر ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے سب سے زیادہ پاورٹی ریشو ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے جنرلی 39-38% بی پی ایل کی فیملیز کا ریشو مسلمانوں میں پائے جاتا ہے زیادہ در مسلم جو ہے گیٹوز اور جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں اور بہت مارجینل ٹائپ کے کام کرتے ہیں اور اس کا جو پرپورشن ہے انڈیا نابادی کے حساب میں پاورٹی ریشو میں سب سے زیادہ ہیں اسی اسٹیز کے جیسا ہی ملکہ کہیں پر تو اسی اس سے بھی پچھڑی بھی مینورٹی کمیونٹی ہے جس میں مسلم سب سے زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں اور سرویسز میں اگر ان کا پرپورشن دیکھا جائے تو بہت کم ہے چودہ پرسنٹ آبادی کے کمپاریزن میں اگر آپ کے تو ایک پرسنٹ سے لے کر تین پرسنٹ تک ریشو مسلمز کا ملتا ہے اس کے بعد میں سیکنڈ کیٹیگریز کے میڈل لیول سرویسز اس میں تین سے چار پانچ پرسنٹ تک مسلمز پائے جاتے ہیں اور جو کلاس فور کیٹیگریز ہے اس میں تھوڑے سے زیادہ ہوتا ہے پرسنٹ جو چار سے پانچ پرسنٹ تک لیکن کہیں پر بھی چودہ پرسنٹ ریشو کسی بھی سٹیٹ میں مسلمانوں کے سرویسز میں ہونے کا نہیں ہے یہاں تک ویس بینگول اور کیرلہ جیسا سٹیٹ جو ہے جہاں ترٹی پرسنٹ تک آبادی مسلمانوں کی ہے وہاں پر بھی سرویسز میں مسلمانوں کا پرسنٹ جو ہے پانچ پرسنٹ سے اوپر نہیں گئے تو ایک دینی عوستہ مسلمانوں کی سرویسز میں ہے جو تھا ایک بات ایسی ہے جو بزنس میں اور کمرشل ایکٹیوٹیز میں لون ایویلیبیلیٹی کے بارے میں بھی مسلم کمیونٹی کافی پچھڑی ہوئی ہے تو اس لئے دونوں کمیشن میں رنگنات نویشہ کمیشن نے بھی اور سچر کمیشن نے بھی اپنے ریپورٹ میں اس بات کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ مسلم سماج مائنورٹیز میں سب سے پچھڑا ہوا سماج ہے اور اتنے بڑے سماج کو پچھڑا ہوا رکھنا بھارت کے لئے گورشالی بات نہیں ہے اور اس کے پروگریس کے لئے ٹھیک بھی نہیں ہے اس لئے سپیشل سکیم گورنمنٹ آف انڈیا نے لانچ کرنا چاہیے اور دونوں کمیشن دونوں کمیٹیز نے جو بتایا ہے کمیٹی سچر کمیٹی اور مشرہ کمیشن نے اپنے ریپورٹ میں صاف کہا ہے کہ ان کو ریزرویشن کا ان کے لئے ویچار کیا جانا چاہیے رنگنات مشرہ کمیشن نے تو سپیشلی اس کا طرف انڈیگیٹ کیا ہے کہ سرویسیس میں ریزرویشن میں نائنٹی فیپٹی کا جو آرڈر ہے اسیس کے لئے کانسٹیشن آرڈر اس میں بھی جو ہے وہ بدلاؤ کرنا چاہیے جیسا نائنٹی فیپٹی کے کانسٹیشن آرڈر میں پہلے سیڈل کاسٹ کی ڈیفینیشن میں صرف ہندوز کے سیڈل کاسٹ کو انکلوزن کیا گیا تھا بعد میں ایمنٹ کر کے اس میں پھر سکھوں کو ڈالا گیا پھر بعد میں بودوں کو ڈالا گیا اور اسی کے لئے میں یہ جو اس نائنٹی سکھ فیپٹی کا کانسٹیشن آرڈر ہے سیڈل کاسٹ کے سمبند میں تو رنگنات مشرہ کمیشن نے کلیر لکھا ہے کہ کانسٹیشن آرڈر نائنٹی فیپٹی ہے ریلیجن نیوٹرل ہونا چاہیے اور مشرہ کمیشن نے ایک بات اور کہی ہے کہ پولیٹیکل ریزروشن جو گورننس میں مسلم کا پروپورشن بڑھنا چاہیے اس لیے جو کانسٹیوینسی میمبرہ پارلیمنٹس کی ایمیلسی کی جو کانسٹیوینسی یہاں پر بھی جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے اور ایسے کئی کانسٹیوینسی جو ایسی کے لئے ریزرو کی گئی ہے اس کو ڈی ریزرو کر کے مسلم کے لئے ایک اینڈیٹس یہاں سے چنے جائے اس کے بات کمیشن نے دونوں کمیشن نے کی ہے